موسیقی موسیقی الحمدللہ موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا قصوصا على افزلهم وخاتم النبیم محمد الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الذکر وانہا لگو لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اس وقت کچھ ملہد اور سیاسی کہلانے والے مسلمان اس نے قرآن کریم پر چھبیس سل آیتوں کے سلسلے میں اعتراض کیا ہے ویسے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس طرح سے لوگوں کو غلط طریقے سے اس نے رہنمائی کی ہے اور دروہ بیانی کی ہے اس کی کچھ حقیقت ہمارے سامنے رہنا بھی چاہیے قرآن کریم قرآن کریم کے دفاع میں اور حفاظت میں ہم کو کچھ کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے قرآن کریم میں اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن کریم کے کئی نام ہے ان میں سے ایک نام ذکر بھی ہے ذکر کے معنی یاد دہانی کیا تھے قرآن کریم بہترین اللہ کی یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے اور یہ سب اعتراضات جو ہوتے ہیں اس میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جس قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس میں کتابیاں کی ہے اب آج کی ایک دو معروضات ہیں میری اس کو ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سنتوں کے جتن کے لیے اور حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے غایت احتمام رہا تو قرآن کریم کے سلسلے میں کتنا احتمام کیا گیا ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک حرف جس دن سے قرآن کریم اترا ہے اس دن سے لے کر آج تک چھین نہیں ہوا تبدیل نہیں ہوا بدلہ نہیں اب ایک واقعہ سنیے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے ابو موسیٰ عشعری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور انہوں نے دو ہجرتیں کی ہے پہلے حبشہ گئے تھے وہاں سے پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام ابراہیم رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور برکت کی دعا بھی کی قرآن کریم کے بہترین قاریوں میں سے ہے نہایت عمدہ قیرات پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعود عمد امت ہیں ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملاقات کے لئے گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک مرتبہ کھٹ کھٹ آیا سلام کیا دوسری مرتبہ کھٹ کھٹ آیا سلام کیا تیسری مرتبہ کھٹ کھٹ آیا اور سلام کیا چوتھی مرتبہ نہیں کیا تین مرتبہ کرنے کے بعد واپس ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا جواب ملا کہ کوئی صاحب تھے کہا دیکھو کون ہیں دیکھا تو واپس جا رہے تھے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ان کو واپس لاؤ واپس بلائے ان کو اور واپس بلانے کے بعد وجہ پوچھی کہ تین مرتبہ نوک کرنے کے بعد سلام کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ نہیں کیا آپ نے اور چلے گئے کیوں جواب دیا کہ حدیث میں یہی منقول ہے حضور نے یہی فرمایا ہے کسی کے دروازے پر دستک دو تو تین مرتبہ دو چوتھی مرتبہ نہ دو تین مرتبہ دستک دینا کافی ہے تین مرتبہ موبائل کی گھنٹی بجاؤ چوتھی مرتبہ بن کر دو کہ سامنے والا شاید مصروف ہے یا ابھی آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا یا ملنا نہیں چاہتا یہ ملاقات کے عداب ہیں تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ دستک دینے سے منع کیا ہے اس بنا پر میں نے ایسا کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر کہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں اب حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ عنہ گبرائے گواہ کہاں سے لاؤں حضور کے دربار میں کبھی بعض صحابہ ہوتے تھے بعض نہیں ہوتے تھے پھر بھی نکلے مسجد نبوی شریف کے اندر درس ہو رہا تھا حلقے تعلیم کے لگے ہوئے تھے وہاں جا کر سلام کیا اور پکار کر کہا بھائی کسی نے یہ تین مرتبہ دستک والی حدیث سنی ہیں تو وہاں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یہ حدیث سنی تھی تو ان تمام میں چھوٹے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں حضور کے وسال کے وقت ان کی عمر کم تھی وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں نے سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی دروادے پر تین مرتبہ سلام یا دستک دی جائے ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وارننگ دی تھی کہ اگر گواہ نہ لاسکے تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا یہ گواہ لے کر ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے جواب دیا کہ بالکل سنی ہے اور بار بار سنی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے موجودہ دور میں ایسا ہوتا ہے کسی کے دروادے پر دستک پہ دستک دیتے جا رہے ہیں اور جواب جب نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں صاحب البعیت مکان والا کچھ کام میں کچھ مشغولی میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ جواب نبی دے پھر یہ اعتراض کرنا کہ ایمنا تو گہرے جائے تو جواب بھی نہ تھی آپ تا نے کوئی جواب ماتے تیار نہ تھی نہ ٹھوکی ٹھوکی نہ ہمیں تھاکی گیا تو تھاکوانی ضرورت مکچے بھائی تم نے حدیث خبر ہوئے کہ تم نے تھاکوانی ضرورت نہیں تھکنے کی ضرورت نہیں یاد اب سرکان میں پہلے سے بتایا ہوئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم کو میں کوئی جھوٹا آدمی نہیں سمجھتا تم سچے ہو ہر صحابی سچا ہے تمام صحابہ سچے ہیں اور عدول ہیں بڑے انصاف والے ہیں باکمال ہیں سچ بولنے والے ہیں حدیث کے الفاظ میں بھی بخل نہیں کرتے اور بیان کرنے میں گڑڑ بھی نہیں کرتے پھر میں نے تم کو یہ جو وارننگ دیا کہ کوڑے ماروں گا یہ کیوں تھا یہ ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ جو بغیر کسی گواہی اور دلیل کے حضور کی طرف چیزیں منصوب کرتے ہیں تو جھوٹی حدیثیں اندر آ جائیں حضور کی سچی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں مل جائیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیہ ہما کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک کے سفر میں ساتھ رہا لیکن ایک حدیث کے علاوہ انہوں نے بیان نہیں کیا اتنا احتیاط کرتے تھے حدیث کے بیان کرنے بعض صحابے کرام حدیثیں بیان کرتے تھے تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے تھے اور گبراہت ان کے اوپر تاریح ہو جاتی تھی کہ کوئی غلط بات کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہ کر دیں جس کا گناہ بہت بڑا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدیث کو منتقل کیا اور منصوب کیا حضور نے فرمایا اس کو اپنا ٹھیکانہ جہنم میں تیار دیکھ لینا چاہیے اتنی شدید وعید ہے اس لئے صحابہ کرام حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اوکما کالا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی کوئی قریب کی بات حضور نے فرمائی بالکل دیفینیٹ یہی الفاظ ہے کیونکہ زیادہ تر روایتیں جو ہیں وہ روایات بالمعنی ہیں معنی کو ملغوز رکھ کر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اور بہت سی حدیثیں ہوئے ہیں جن میں الفاظ کی بھی رعایت کی گئی ہے کہ بعین ہی وہ الفاظ لائے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے یہ حدیث کا پتہ نہیں چلا کیوں نہیں چلا اتنے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حدیث کا پتہ نہیں چلا کہا اس لیے کہ میں ایک دن بازار میں رہتا تھا ایک دن سرکار کے مجلس میں رہتا تھا تو جس دن میں نہیں ہوں گا اس دن یہ شاید حدیث بیان ہوئی ہوگی اس لیے مجھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ جو احتیاطی قدم اٹھایا یہ احتیاطی قدم اس بنا پر اٹھایا کہ سنت کے اندر غیر سنت اور حدیثوں میں لوگوں کی باتیں کہیں نہ آجائیں صحابہ کرم حضور کی باتیں بھی لکھتے تھے مسلم شریف میں روایت ہے شروع شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں مت لکھا کرو کیوں کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات تم قرآن میں لکھ ڈالو قرآن تو لکھا ہی جا رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جہاں وحی آئی وحی کی کیفیت ختم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے لکھنے والے کاتبین صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ آیات کو فلان آیات کے بعد فلان صورت کے اندر لکھا جائے تو فوراں وحی کی کتابت کرنے والے لکھ دیتے تھے لیکن حدیث لکھنے کوئی ابتداء میں نہ کہا کہ قرآن اور حدیث کے درمیان تمایس ابتداء مشکل تھا بعد میں آسان ہوا تو حضور نے فرمایا اکتبو انی لکھو جو لکھنا ہے میری بات کیونکہ اب تم کو پتا چل گیا ہے اب دونوں کے درمیان فرق کرنا تم کو آگیا ہے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ رہے تھے برابر کتابت کرتے تھے وہ ہر بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قیمتی ہے اور قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُعْنِ الْهَوَائِنْ بولتی زبان ہے سرکار کی لیکن کلام اترتا ہے اللہ کا آپ کی زبان پر وحی کی دو قسمیں ایک وحی مطلو ہے مطلو کے معنی وہ آیتیں اور وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر پڑی جاتی ہے جو قرآن ہے اور حضور کی باتیں بھی وہی ہے لیکن غیر مطلو ہے غیر مطلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر نہیں پڑی جائیں گی اگر نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ تو نماز فاسد ہوگی نماز کلام کلام اللہ کے ذریعے سے صحیح ہوتی ہے غیر کلام اللہ نہیں پڑھا جائے گا حالانکہ حضور کی احادیث محترم ہیں لیکن نماز کے اندر احادیث نہیں پڑھی جائے گی قرآن کریم پڑھا جائے گا تو لکھ رہے تھے صحاب کرم میں ایک نوجوان صحاب ایک صحابی ایسے ہیں کہ ان کا سینہ اللہ نے ایسا کھلا تھا کہ سب حدیثیں اس کے اندر جا کر محفوظ ہو جاتی تھی وہ حضرت ابو حریرہ کا سینہ ہے لکھتے نہیں تھے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نوجوان صحابی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھتے تھے ایک صحابی ہیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھ کر اس کا مجموعہ جو ہے اس کو جمع کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا صحیف صادقہ اب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص لکھ رہے تھے اور حضور کو آیا کسی بات پر غصہ تو دوسرے صحاب اکرام نے اشارہ کیا کہ غصے کی بات مت لکھ نہ غصے میں آدمی کی زبان سے کچھ باتیں آپے سے باہر ہو کر نکل جاتی ہیں تو وہ کوئی شریعت نہ بن جائے حضور نے یہ اشارہ دیکھ لیا اشارہ دیکھنے کے بعد وہ صحابی سے کہا کہ لکھو میں غصے کے عالم میں جو بول رہا ہوں وہ بھی لکھو اس بنا پر کہ غصے کے عالم میں بھی میری زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آئے جو بات آئے گی بلکل سچی اور حق آئے گی عام انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا قاضی کو حکم دیا گیا ہے کہ غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرے جب دماغ بلکل صحیح ہو اور آپے سے باہر نہ ہو برگشتہ نہ ہو شانت ہو دماغ تو شانت دماغ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب حدیث کے لکھنے میں اور احادیث کے سلسلے میں اتنا احتیاط سے کام لیا گیا ہے تو حدیث کا نمبر دوسرا آتا ہے اور قرآن کا نمبر پہل آتا ہے جب حدیثوں میں اس قدر احتیاط کیا گیا ہوگا حدیث میں فرمایا خیر کلام کلام اللہ سب سے بہترین کلام اگر ہے تو اللہ کا وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت کی بات اگر ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمودہ بات اس سے پتا چلا کہ جب حدیثوں کے لکھنے میں حدیثوں کے یاد کرنے میں اتنا احتیاط سے کام لیا گیا تو دوسرے نمبر بر جو چیز ہے اس کے اندر اتنا احتیاط کیا گیا ہوگا تو اب افضل کلام اللہ بہترین چیز اور سب سے اونچا کلام اللہ کا قرآن ہے اس کے اندر کتنا احتیاط کیا گئے ہوگا وجہ ہے کہ دو صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ایسے قاری قرآن ہیں کہ جن سے قرآن کریم سیکھنا چاہیے لوگوں کو قرآن سیکھنے کی چیز ہے آج قرآن کریم سیکھا نہیں جاتا بڑی عمر کے لوگ قرآن رمضان میں بھی نہیں پڑھ پاتے بھئی پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھ پاتے تو کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آیا سیکھا نہیں ہم نے بچپن میں اب یہ مکتب کے فوائد ہیں الحمد اللہ کہ ہماری اولاد مکاتب کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھ رہی ہے اور یہ پڑھنے کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے قرآن اور وہ بہترین قرآن کریم پڑھتی ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی بہترین تعلیم دو اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیان فرمائی فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علماء بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کے سکھانے اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کی خدمت کے لئے وقف کر دے وہ جب ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا بیت اللہ کو گرانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کے آئے تو اس نے ادھر ادھر کے عرب والوں کے جتنے مویشی اور جانور تھے وہ بھی سب اپنے کنٹرول میں کر لئے اس میں عبد المطلب کے اموٹ بھی تھے عبد المطلب قابط اللہ کے متولین قابط اللہ کے مختلف حصوں کی مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں نے بانٹی ہوئی تھی کہ زمزم یہ پلائے گا ستو یہ کھلائے گا حاجیوں کا استقبال یہ کرے گا بیت اللہ کا غلاف یہ چڑھائے گا اندر کی صفح یہ کرے گا تالہ یہ کھلے تو عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ بھی گرفتہ کر لئے ہیں اب رہانے اور اپنے کنٹرول میں کر لئے ہیں تو بڑے وجی شکیل اور حسین آدمی ہیں یہ خاندان ہی قریش کا بڑا خوبصورت خاندان ہے تو اب رہانے ان کی وجاہت اور شکل دیکھ کر بڑا خوشی کا اظہار کیا اپنے پاس بٹھایا اور وہ سوچتا تھا کہ اب یہ کعبت اللہ کی حفاظت کے بارے میں مختگو کریں گے لیکن انہوں نے کعبت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے اونٹ لے لیے ہیں وہ مجھے دے دی گئے کہا بڑا تاجب ہے مجھے آپ کے اوپر کیا آپ کے بیت اللہ کو ڈھانے کے لئے میں آیا ہوں آپ اس کے متولی ہیں اور اس کی حفاظت کی بات نہیں کرتے اور اونٹوں کی بات کرتے ہیں تو عبد المطلب نے کہا اس کا نام قابت اللہ ہے اصل قابت اللہ اور حرم جو ہے وہ چاہت دیواری جو ہے اس کو کہتے ہیں کہا یہ قابت اللہ یعنی اللہ کا گھر جس کا گھر ہوتا ہے اس کو اس کی فکر ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے تو اللہ کو اس کی فکر ہے اونٹ میرے ہیں تو مجھے اس کی فکر ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ تم قابت اللہ کو گرا دوگے کیونکہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا میرے دوستو قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ پہلے سے فرماتے ہیں تم مد گبرا تم مد فکر کرو یہ بقواس کرنے والوں کو کرنے دو میں نے قرآن اتارا ہے اخیری دم تک تمہارے بچوں کے بچیوں کے بڑوں کے حافظوں کے سینے میں قرآن کریم کو بچا کے رکھنا میرا کام ہے تم سے ہی کام لوں گا لیکن میری نکالنا اور یہ تمام چیزوں بھی ضرورت نہیں بلکل خاموشی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور جوابا اپنی اولاد کو خوب حافظ بنائیں اپنے ایک بچے کو تو ضرور حافظ بنائیں اور قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر نہایت اتمنان رکھیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اصل مسائل سے روح کو موڑنے کے لیے اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور سیاسی کارٹ کھیلنے کے لیے بعض گندے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیں بروفرکتہ ہونے کی ضرورت نہیں بہت دلائل ہیں میرے پاس لیکن کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ ایسے فتنوں کو اپنے فضل سے اور طاقت سے ختم فرما اور اپنی کتاب کی حفاظت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم